اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمٹاک کفارینہ صدی کی میں آج اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں جو پاکستان میں رہ رہی ہیں یا پاکستان سے باہر رہ رہی ہیں پاکستان کے ڈراموں کی بہت شوقین ہیں کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کس قسم کا کلچر اور کس قسم کی منٹیلٹی کو فروغ دیا جارہا ہے پاکستانی ڈراموں کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر ہیں وہاں پہ دو چیزیں بہت واضح طور پر دکھائی جارہی ہیں ان بہودہ پاکستانی ڈراموں کو ذریعے سے سب سے پہلی چیز کہ جو عورت ڈھک کے رہتی ہے اپنے خد و خال کو نمائے نہیں کرتی اپنے سر کو ڈھکتی ہے اپنے جسم کو ڈھکتی ہے یا دین کے قریب ہوتی ہے اس کو مجبور لاچار روتی شکل اور بہت زیادہ انسکسیسول عورت دکھائی جارہا ہے اور جو عورت اپنے گھٹنوں تک شلوار چڑھائی بھی ہے جس سے اس کی پوری ٹانگ نمائے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے بال بہت اچھے سے سٹائل کری ہے وہ موڈرن ہے اس لیے وہ سکسسول ہے ایک قسم کی پورٹریل ہے میری سمجھ نہیں آتا اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ آپ خاموش کیوں ہیں ایسے ڈرامے آپ تالیاں بجا کے دیکھ کیوں رہی ہیں یہ آپ کی نسوانی بے عزتی ہے یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ کو برہانہ دکھا کے موڈرن دکھایا جا رہا ہے برہانہ دکھا کے سکسسول دکھایا جا رہا ہے وہ لڑکیاں جو آستینے پہننا پسند نہیں کرتی ہیں یا اپنے سینوں کو ڈھکنا پسند نہیں کرتی ہیں جس کا قرآن میں واضح حکم ہے ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت سکسسول ہیں وہ بزنس میں ہیں وہ مردوں سے ڈیل کر رہی ہیں مردوں کو نیچہ بھی دکھا رہی ہیں یہ کس قسم کی پورٹریل ہے جس پہ آپ خاموش ہیں اگر آپ آج اس کے لیے نہیں بولیں گی تو یاد رکھئے کہ پاکستان میں اگلے کئی سالوں تک ٹھیک ہے وہی بہودہ نون اسلامک ریوائیوال آئے جا آئے گا جو کمال اطا ترک کی ٹائم پہ ترکی میں آئے تھا ایک ٹائم ایسا آئے تھا کہ ہجاب پہننا بھی بین کر دیا گیا تھا قرآن کو عربی میں پڑھانا منہ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو آنے کا راستہ نہیں دینا آج آپ نے آواز اٹھانی ہے پاکستانی ڈراموں میں پاکستانی شوز پہ جس طرح کی بہودگی کو فروغ دیا جا رہا ہے ایک تو بہت ہی غلط قسم کے رشدہ کو فروغ دیا جا رہا ہے دیور اور بھابی کا رشتہ ریلیشنشپ استغفراللہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے نہیں اس کو غلط طریقے سے دکھائے جا رہا ہے پھر بہنوئی اور سالی کے رشتہ کو دکھائے جا رہا ہے کہ وہ واپس میں ایک دوسرے سے انوالو ہو رہے ہیں یہ کس قسم کا کلچر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ دیور موت ہے بہنوئی کو بھی منع کہ ہمارے نامہرم ہیں یہ تو یہ کس قسم کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں اندانوں میں شرم اور حیاء جو ہے وہ اس کو بالکل لاغو کیا جاتا تھا اور ان رشتوں میں بہت پابندی کی جاتی تھی اب ہم خاموش ہی ہوئے جب یہ دکھائے جا رہا ہے یاد رکھئے کہ آپ کا حسن آپ کی خوبصورتی آپ کے لئے ہیں یا آپ کے محرم کے لئے ہیں اس کو ڈھکے رکھنا بہت ضروری اور اگر یہ پوٹریل نہیں ہو رہی آپ کی پاکستانی عورت کی اکاسی پاکستانی ڈراموں میں نہیں کی جاری تو آپ کو آواز اٹھانا ہے جس طرح آپ سڑکوں پہ نکلتی ہیں وہ عورتی سڑکوں پہ نکلتی ہیں جو فہاشی کو پھیلانا چاہتی ہیں یا فیمنزم کے نام پہ ملکل غلط پروپیگنڈا جو ہیں وہ کرنا چاہتی ہیں ویسٹرن منٹالیٹی کو لے کے آنا چاہتی ہیں اگر آپ دیندار خاتون ہیں اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو فروغ دیا جا رہا ہے یہ غلط چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے تو آپ بھی سڑکوں پہ نکلیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں پاکستانی ٹیلیویجن اسٹیشنز یہ سب جگہ جا کے آواز اٹھائیں پروٹیسٹ کریں اس کے لئے کیونکہ پروٹیسٹ آپ کا حق ہے وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واضح بتا دیا کہ ہمیں برائی کے خلاف بولنا ہے اس کو روکنے کے لئے ہاتھ سے یا پھر زبان سے یہ دل میں برا سمجھنے یاد رکھی اگر آج نہیں روکا تو پاکستان میں جس طرح مذہبی تعلیم دینی تعلیم کو ختم کیا جا رہا ہے کسی بھی چیز کو اسکول سے ختم کیا جا رہا ہے یہ یہاں رکے گا نہیں اور آج آپ اپنے آواز اٹھائیں گی تو آپ اپنی کل کی نسلوں کو سیو کریں گی ورنہ پاکستان میں جس طرح آج نام کے مسلمان کرپشن کے اندر رہ رہے ہیں پاکستان میں کل نام بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہے میری فکر اگر یہ آپ کو ویڈیو ٹھیک لگی ہے اور کسی کے کام آ سکتی ہے اور کوئی اور اس آواز کو سن کے اس آواز کو اٹھا سکتا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دعویوں میں یاد رکھیں